عوض باللہ منشی طوری رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم میں آپ کا بھائی نومان راجہ آپ سے مخاطب ہوں لیڈیز این جنٹلمن آج یہ ویڈیو شام کے اس وقت جو میں بنا رہا ہوں وہ ایک بہت ہی لمبی سوچ و وچار کے بعد حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے اس فیصلہ کیا کہ مجھے یہ ویڈیو بنانی چاہیے مگر مجھے سب سے زیادہ افسوس اس چیز کا ہے کہ جس شخص کے جس پرسنالیٹی کے خلاف میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ کسی زمانے میں کبھی میری زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ تھا وہ شخص اور وہ ایک بہت ہی طور پارٹ میں جس پہ میں نے بڑا ٹرسٹ کیا اور اتنا زیادہ ٹرسٹ کیا کہ میں نے اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی اس حد تک مجبور کیا کہ وہ بھی اس شخص پہ ٹرسٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے مگر اس شخص نے نہ ہی ہمارے لفظوں کی لاج رکھی نہ ہی ہمارے ٹرسٹ کی لاج رکھی اور وہ ہی کیا جو ان کی فطرت تھی شاید اور جو وہ کرنا چاہتے تھے یہ شخص کوئی اور نہیں ہمارے اپنے سابقا سی او بی فور یو سابقا سی او کیشورت جناب سیفر ایمان خان نیازی صاحب ہے نیازی صاحب کے ساتھ میرا ایک بڑا اچھا اور بڑا گہرا تعلق تھا بی فور یو کا اور کیشورت کا بچہ بچہ مجھے جانتا ہے ہر حوالے سے کہ جتنے بھی ایونٹس ہوئے بی فور یو کے وہ میں نے ہی کنڈکٹ کیے موسٹلی آج یہ ویڈیو بناتے ہوئے لٹرلی میرا دل دکھا ہے مجھے تکلیف ہے اس چیز کی مگر حقیقت کو سامنے لانا بھی بہت ضروری ہے آج میں اپنے متاثرین کو جو کہ بی فور یو کے متاثرین تھے اور کیا بعد میں وہی لوگ کیشورت کے متاثرین بنے آج میں انہیں کچھ حقیقتیں بتاؤں گا ان کچھ حقیقتوں سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے اور راز افشان کریں گے کافی سارے سب سے پہلی چیز آج میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارا پیسہ کہاں انویسٹ ہوتا رہا جس جگہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے نیازی صاحب نے جہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے آئی وڈ شو یو دا ریالیٹی اور وٹسو ایور وٹسو ایور جو میں بات کروں گا آج کی اس ویڈیو میں وہ میں ویڈ پروف کروں گا وہ کوئی بھی بات میں زبانی کلامی نہیں کروں گا نیازی صاحب آپ اکثر جب آپ بی فور یو سے جب آپ نیپ کارٹ کر آئے تو لوگوں نے ایون وہاں پہ بھی آپ پہ ٹرس کیا مگر آپ نے کیا کہا کہ ادارے بھی مجھے پتا ہے آپ میں نے اداروں کو کیسے ڈیل کرنا ہے میں نے فائی کو کیسے ڈیل کرنا ہے میں نے نیب میں کیا کرنا ہے نیب والوں کے ساتھ آپ نے میرے ذاتی تعلق بن گئے ہیں کوئی بندہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا بلا بلا جو باتیں آپ نے کیا اندار ریکارڈ موجود ہیں یہ میں انشاءاللہ تعالی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا دوسری چیز وہ کون سے پروجیکٹ تھے جن میں پیسہ انویسٹ ہوا یہ جسٹ ایک پونزی سکیم تھی ایک ٹوپی گھمانے کا ایک کاروبار تھا کہ ایک کے سر سے پیسہ گھما کے دوسرے کی جھولی میں ڈال دیا اور دوسرے کی جھولی اس کے تیسرے کے پاؤں میں پھینک دیا وہ جہاں انویسمنٹ ہوئی وہ اس کی ویڈیوز بھی بیرے پاس موجود ہیں کہ آپ نے کس طرح غریبوں جتیموں اور بیواؤں کے پیسوں سے اجاشی کے اڈے کھولے آپ نے اپنے گھروں کو اجاشی کی اماج گھائیں بنایا اس کا ایک ایک ویڈیو ثبوت نیازی صاحب میرے پاس موجود ہے اور جو اب میں انشاءاللہ اپنی نیکس پریس کانفرنس میں میں ایکسپوز کروں گا میڈیا کے سامنے کیشورت سے آپ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں 20-20% جو آپ نے لوگوں سے لیا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ کا کیشورت سے کیا تعلق ہے میرے پاس آپ کی ساری میٹنگز کی جو جو کچھ میرے دوست آپ سے ملنے آئے کیشورت کے حوالے سے وہ آپ کی میٹنگز بھی ریکارڈیڈ میرے پاس موجود ہیں آپ نے جو میرے ساتھ کالز پر بات کی کیشورت کے حوالے سے آپ نے جو مجھے میسیجز کیے آپ نے جتنی میرے ساتھ کالز کیے وہ بھی میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں میں جو بھی بات کروں گا اون دا ریکارڈ کروں گا اور لوگوں کے پیسوں کے ساتھ جو آپ کرتے رہے اپنے گھر کے اندر اس کا بھی ایک ایک ویڈیو میرے پاس ثبوت موجود ہے جو میں فرض سمجھتا ہوں کہ میں میڈیا کو دوں گا آپ نے اپنی رات رنگین کرنے کے لیے نیازی صاحب آپ نے لوگوں کا جتیم و بیواؤں کا آپ نے خون چوسا ہے you were running upon this scheme company and I was being told from your own missis a very long time ago the gentle lady from Malaysia she told me that سیفر ایمان نیازی is nothing more than a skamer اور آپ نے یہ ثابت کی ہے کہ آپ skamer ہیں اور مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ ہم چار سال تک ایک skamer کو دیوتا سمجھ گئے ہم لوگ اسے پوچھ دے رہے ہیں pretty shame on us pretty shame on us یقین جانے ہیں نیازی صاحب کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور بھی شخص ہوتا جتنی محبت جتنی عزت جتنا اعتبار مارکٹ نے آپ کو دیا تھا اگر آپ کچھ غلط کرنے آئے بھی تھے تو شاید آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بہتر کر جاتے نیازی صاحب آپ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا منڈے کو میں انشاءاللہ تقریباً کم و بیش دو سو بندے کے ساتھ میں ایک پریس کانفرنس کر رہا ہوں اپنے شہر گجر خان کے اندر جس میں میں ہر ایک چیز میڈیا کے سامنے ایکسپوز کروں گا اس کے بعد میں اگلی پریس کانفرنس اسلامباد پریس کلب میں کروں گا فیڈرل میں بیٹھ کے اور اس کے بعد انہی لوگوں کو لے کر میں ف آئی اے کے پاس جاؤں گا اور ف آئی اے کے ساتھ جا کے بیٹھ کر بات کروں گا کہ سر یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر میں نیازی صاحب سے بھی یہ پوچھوں گا کہ سر آپ کیا کہتے ہیں آپ کی بھی نیازی صاحب تو کہہ رہے ہیں تھی آپ کے بڑے پرسنل ٹرمز ہیں ان کے ساتھ تو انشاءاللہ نیازی صاحب اس دفعہ اور آپ کو اس دفعہ مزہ آئے گا اپنے اپننٹ سے مل کے so nice of you انشاءاللہ جتنی عزت میں نے آپ کو دی تھی نیازی صاحب بی فور یو کو میں ہمیشہ کہتا تھا میں نے اپنا خون دیا ہے اور نیازی صاحب میں نے جتنا خون بی فور یو کو دیا ہے انشاءاللہ وہ میں واپس آپ سے نکال لوں گا ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ